موسیقی اسلام علیکم فرنز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور مزے میں ہوں گے تو آج ہے بارہ ربی اول اور ہم ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد جلدی جلدی تیار ہوں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے باہر کی سجاوٹ دیکھنے میں ہوں تانیا اور آپ دیکھ رہے ہیں دانی اور تانی چینل تو جیسا کہ بہت سے لوگ کو یہ پتہ ہوگا جو میرے ولوگ دیکھتے ہیں کہ میں رہتی ہوں لاہور میں اور لاہور پاکستان میں اچھا پاکستان میں بارہ ربی اول کو ہوتی ہے چھٹی میری ساز میری نند کے گھر گئی ہوئی تھی تو ہم لوگ نے کہا کہ وہیں جا کے ربی اول مناتے ہیں تو میں آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہوں یہ ہے بھگوان پورا اور اس کا بزار یہ بہت ہی خوبصورت ہر سال سچتا ہے اور میں آج آپ کو دکھاتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ دیکھیں موسیقی 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 تو یہاں اونٹ بھی تھے تو میری بیٹی نے کہا اس کی مجھے سواری کرنی ہے ہم نے اس کو اس پر بٹھا دیا اور ساتھ ویڈیو بنا رہے تھے یہ در رہی تھی پیٹا میرا بہت زیادہ در رہا تھا اس لیے اس کو نہیں بٹھایا یہی چھوٹی چھوٹی یادیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے کیمرے میں کیپچر کر لے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں تو بس میں بھی اسی لیے ویڈیو اپنی بچوں کی بنا لیتی ہوں ایسی چیزوں میں ان کو لازمی اگر وہ بولیں تو یہ ایکٹیویٹیز میں لازمی کرواتی ہوں اور ساتھ ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں کہ چلو یہ ہمیشہ کے لیے میں یاد رکھوں گی اپنے بچے جب میرے بڑے ہو جائیں گے تو میں ان کو دکھاؤں گی ہمارے ابو نے بھی بچون میں ہمیں ہر جگہ ہر چیز دکھائی ہے اسی طرح سے اب میرا بھی یہی دل ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی ایونٹ ہو کوئی فنکشن ہو کچھ بھی ہو میں اپنے بچوں کو لازمی دکھاؤں اور ساتھ ویڈیو بنا لوں جب میری بہنیں چھوٹی تھی تو میرے ابو عید پہ ان لوگ کو باہر لے کے جاتے تھے تو اس وقت ہمارے گھر میں کیمرہ نہیں تھا تو وہ ان لوگ کو نا کیمرے کے لیے وہ لوگ لے کے جاتے تھے ابو میرے سٹوڈیو وہاں پہ پکچلز وغیرہ بنوا کے ان لوگ کی لے کر آتے تھے آج ہم وہ پکچلز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو ہمارے ابو کتنے اچھے تھے ہمیں لے کے جاتے ہیں اب تو ڈیجیٹل دور ہے جب میں بھی چھوٹی تھی اس وقت بھی کیمرے وغیرہ آ گئے تھے ہمارے گھر میں تو ہم لوگ پکچلز لازمی لیتے تھے اور ان کو پرنٹ آؤٹ کروا کے رکھتے تھے اب وہ دیکھو تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہاں پہ بھگوامپورا میں ہی مہندی لگ رہی تھی تو میں نے تو نہیں لگائی لیکن میرب کو شاک ہے میں نے کہا چلے اس کے ایک ہاتھ پہ لگوا لیتی ہوں یہ بہت خوش ہوتی ہے اچھا یہ والی مہندی جو ہوتی ہے یہ تھوڑی ارجن مہندی ہوتی ہے اور بہت جلدی اس کا کلر آ بھی چاہتا ہے اور بہت جلدی اتر بھی جاتا ہے یہ انجیکشن بھی اس طرح سے لگتی ہے لیکن یہ شکر ہے کہ یہ اس میں کوئی اس طرح کا وہ نہیں یوز کیا کہ اس کا ہاتھ خراب ہوئے کیمیکل اس طرح کا یوز نہیں گیا اچھا اب یہ ہے مال روڈی ہمارے گھر کے بہت زیادہ قریب ہے ہم وہاں سے ہو کر اب آگئے تھے اپنے گھر کے قریب اب یہاں پہ بھی ہم نے یہ سب کچھ دیکھنا تھا اور یہاں پہ گلیاں وغیرہ تو نہیں سچتی کیونکہ مال روڈ ہے بہت بڑا بڑا روڈ ہے تو یہاں پہ سائٹ پہ اس طرح سے چیزوں کے موڈل وغیرہ بناتے ہیں چیزوں تھے نہیں خیر خانہ کعبہ اور مدینہ اور بھی مسجد وغیرہ ان سب کے وہ بھی میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں یقیدن آپ لوگ بھی بہت اچھا لگے گا کیونکہ مجھے دیکھ کر یہ سب کچھ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور میرہ بھی یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے اور زامن بھی دیکھ رہا تھا یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ان لوگوں نے یہ سارے مسجد کے موڈل بنائے ہوئے ہیں پاکستان میں پاکستان سے بہار بہار ملک میں جو بھی مسجدیں وغیرہ ہیں بڑی بڑی مشہور ان سب کے اس طرح سے موڈل بنا کے ان لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اچھا یہیں پہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہاں پہ وڈ ورک سے کام ہوا ہے مطلب وڈ کا کام ہوا ہے اتنی خوبصورت ان لوگوں نے مینہ کاری کی ہوئی ہے کہ مطلب دیکھ کر بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اتنے بڑے بڑے موڈل یہ میں سیکنڈ ٹائم گئی ہوں یہاں پہ ایسے ہم لوگ ہر سال جاتے ہیں بھگوان پورا ہی جاتے ہیں اور وہاں سے پھر گھر آ جاتے ہیں لیکن سیکنڈ ٹائم یہ مال روڈ پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بچے چھوٹے تھے پہلے تو ہم لوگ اتنا زیادہ نہیں سفر کرتے تھے بس یہ ہے کہ ہم لوگ بھگوان پورا جاتے تھے کیونکہ وہاں پہ نند کا گھر ہے اور وہ بہت اچھا ڈیکوریٹ ہوتا ہے ہر سال میری شادی کے سارٹنگ میں وہ اریجنل فلاور سے ڈیکوریٹ ہوا تھا وہ والی ویڈیو بھی میری بیٹی والی چینل میں ہے بہت ہی خوبصورت وہ اس پر ڈیکوریٹ ہوا تھا اور اب ہم آگے جا رہے ہیں یہاں پہ میں آپ کو آگے کا بھی دکھاؤں گی جو وڈ ورک سارا ہوا ہے میر اب تو اس کو دیکھ کے اتنا زیادہ خوش ہو رہی تھی ہاتھ لگا رہی تھی اندر سے ٹچ کر رہی تھی میں نے اس کو منع گیا کہ یہ اللہ نہیں ہوتا اور زامن قریب جا رہا تھا تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ زامن کسی قسم کا کوئی نقصان کر دی یہ دیکھیں خانہ کعبہ کا بڑا سو موڈل بنائے یہ تو بہت 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 ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اور یہ سارا وڈ ورک ہے مطلب باقی چیزیں تو ڈیفرنٹ چیزوں سے بنائی ہوئی تھی اب یہ دیکھیں یہ وڈ سے بنائی ہوئی ہے بہت خوبصورت لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے بچوں کو بھی دکھاتے ہیں تمام لوگ ویڈیو بغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو میں نے بھی اس کی ویڈیو بنائی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں آپ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا وڈ ورک ہوا ہے دیکھ کے ہی اتنا خوبصورت لگ رہا تھا یہ قریب سے جو ویڈیو نے میرے کیمرے نے میرے کیپچر نہیں کیا یقین کریں سامنے سے دیکھ کر یہ سب چیزیں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھیں پھر بچوں کو پاپکن کھلائے اور ہم گھر آگئے اگر میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے گا میں ڈیلی ویڈیو ڈالتی ہوں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ